بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم حاضرین شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی کتابچہ کے کتابچے پیارے سالے کشکش شبہات کی شرح اور اس کا درس ہم نے شروع کیا اور پچھلے درس میں اس کی بلکل ابتدائی آیت کے چند جملوں کو پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ توحید اللہ سبحانہ وتعالی کو عبادت میں مفرد اور اکیلہ گانا ہے اس کے شرح ہوئی کہ یہ توحید علوہیت کی تعریف ہے اور چونکہ بندوں سے اصل مقصود یہی توحید ہے اور توحید ربوبیت اور توحید اسماع صفات لازمی تقاضے کے طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں نیز شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے ایک اشارتاً ایک شبہ کا اضانہ اس میں کرنا چاہا کہ کچھ لوگ توحید ربوبیت کو اصل مانتے ہیں توحید حاکمیت کو آج ہمارے 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 لوگ اصل مانتے ہیں تحریکی حضرات تو گویا ان کا رد بھی اس میں ہو رہا ہے ان کی غلط فہمی کا اضانہ بھی مقصود ہے کشف الشبہات میں سب سے پہلے جس شبہ کا اضانہ بھی یہ ہے ورنہ توحید کی جامع تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوب کو اس کی ربوبیت میں حلوحیت میں اور اس کے اصفاؤں صفات میں وحدہ لا شریک ماننا اور بھی کچھ دوسرے الفاظ سے لوگوں نے توحید کی تاریخ کی کہ افراد اللہ تعالیٰ بحق تہی اللہ کے جو بھی حقوق ہے اور اس کی عبادت کے جتنے معاملات ہیں ان تمام امور میں اللہ کو اکیلا ماننا اس کے بعد شیخ نے کہا کہ یہ اللہ کو اس کی عبادت میں اکیلا اور مفرد جاننا ماننا یہ تمام رسولوں کا دین ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا نوح علیہ السلام ان میں سب سے پہلے ہیں جنہیں قوم کے طرف کس وقت بھیجا جب انہوں نے ود سوا یعوث یعوث نصر ان بزرگوں کے سلسلے میں غلو سے کام لیا اور ان میں سب سے آخر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویروں اور مجسموں کو توڑا ہوئے ہیں یہ آخری جملے سے پہلے تک ہم نے منشطہ افتار کچھ تشریح اور کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی آگے ہم پڑھتے ہیں شیخ نے جو یہ کہا کہ آخری رسول رسولوں کے سلسلے میں سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں آپ یہ محسوس کریں کہ رسولوں کا بنیادی وظیفہ کام اور ان کے معصد کا مقصد ان کی دعوت کا مرکزی نکتہ جو بتایا وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اس کی زد شرک سے لوگوں کو رکھیں کتنی اہمیت کی حامل بات ہے اگر کوئی شخص اس کو غیر اہم سمجھتا ہے یا سرسلی طور سے اس سے گزر جاتا ہے تو وہ اس بات کی گہرائی کو اور اس کے مقام کو گویا نہیں سمجھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ ہی ہیں جنہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویروں کو توڑا اللہ نے آپ کو میں بھی شیخ محمد علیہ اللہ حب کی عبارت کا آگے کے کچھ جملہ کا ترجمہ کرتا ہوں اس کے بعد شرعے پر آتے ہیں اللہ نے آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو عبادت کرتے تھے حج کرتے تھے صدقہ و خیرات کرتے تھے اللہ کا خود ذکر کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اپنے درمیان کچھ مخلوقات کو بعض مخلوقات کو اختیار کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم واسطہ بناتے تھے وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی سفارش اور شفعات چاہتے ہیں ان کو اللہ نہیں مانتے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں مطلب اصل میں اللہ کو ہی مان رہے ہیں اسی کی قربت چاہ رہے ہیں اور ان معبودان باطلہ کو جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کو واسطہ مان رہے ہیں ان واسطے کا ذکر کیا جیسے ملائکہ عیسیٰ مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے نیک لوگ یہ شیخ محمد بن طلحاب کی عبارت ہوئی شہر میں شیخ زیر بن شیخ زیر بن محمد بن عادی المدھلی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسولوں کے سب سے آخر میں مبوس کیا گیا اللہ نے بھیجا کیوں بھیجا بوتوں کو توڑنے کے لیے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کو توڑ پھوڑ دینے کے لیے اور تمام مخلوق کو اس دعوت اور دین کی طرف بلانے کے لیے جس کی طرف آپ سے پہلے کہ تمام انبیاء اور پیغمبر انہیں دعوت دی وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توہید اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے برات و بیزاری اختیار کرنا اس سے دوری اختیار کرنا چنانچہ آپ اپنی قوم کے پاس یہ شیعہ غریب ان کے اعتبار سے عجیب و غریب چیز تھی یہ لے کر آئے پیش کیا کیوں ان کے لیے عجیب چیز کیوں تھی اس لیے کہ اس سماج اور معاشرے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی اس میں توہید کے نشانات مٹ چکے تھے چنانچہ جب توہید کے نشان مٹ چکے تھے اور پوری قوم اور ارد گرد کے تمام ماحولیات میں شرک پوری طرح سے رش بس گیا تھا تو اب انہیں دعوت توہید عجیب و غریب اور نئی چیز لگنے لگیں چنانچہ انہوں نے شدید مخالفت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے سامنے تکلیف اور عذیت کی بڑی سنگین صورتوں کا مقابلہ کیا لیکن آپ نے صبر اور مسابرہ سے کام لیا جم گئے صبر اختیار کیا اور آپ توہید اور اس کو مکمل اور مضبوط بنانے کی طرف شرک کی تمام اور مختلف قسم کی جو صورتیں ہیں ان سے بچنے کی طرف دعوت دیتے رہے جب تک مکہ میں تیرہ سال تک مقیم رہے تیرہ سال تک مکہ میں مقیم رہتے ہوئے اسی دعوت پر آپ نے اپنی باتوں کو اپنی رسالت کو مرکوز رکھا آپ اس اصلِ عظیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے بلکل واضح ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی دعوت دیتے تھے الہ الہ مانے توہیدِ علوہیت باری بات اس میں آرہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کچھ لوگ کلمے توہید کا بھی معنی بدل دیتے ہیں لا حاکم الا اللہ جیسے کہ سید قطب اور دوسرے لوگوں بھی تشریح کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے قانون اور شریعت نہیں لیا جائے گا یہ توہیدِ علوہیت کا ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ کا پورا معنی نہیں ہے اسی طرح اہلِ تصویب بھی لا الہ الا اللہ کے معنی کو اس طریقے سے توڑتے بہتے اور بدلتے ہیں کہ یہ کلمے توہید کلمے شرک بن جاتا ہے کہ لا موجود الا اللہ کائنات میں جو کچھ ہے جو بھی موجود ہے صرف اللہ ہی ہے چنان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات جو اہلِ تصویب مانتے ہیں اگر اس کی ان کے معنی کو درست مانا جائے تو مجھنے کی نمکہ بھی غلط نہیں ہوں گے چن معبودوں کو پوج رہے ہیں وہ بھی عبادت کے لائق ہیں اور لا حاکمی اتا اللہ سید قطب جیسے لوگ فی ظلال القرآن اور ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ یہاں تک تشریح کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرقین مکہ تھے ان کا شرک یہ سب نہیں تھا کہ علوہیت میں کسی اور کی عبادت کر رہے ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو درجہ دے رہے ہو بلکہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے تھے وضعیم کا معنی کو مانتے تھے اپنے طور سے کچھ چیزوں کو حلال حرام کر لیا تھا اور اللہ کے قانون کو پسے کچھ ڈال دیا تھا لہذا مکہ کے لوگوں کے شرک وہ یہی بتاتے ہیں اور اس کا اس توہید کے معنی وہ بدل دینے سے کیا کیا خرابیاں آتی ہیں آپ غور کریں کہ نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ جو اس فکر کے حاملین ہیں وہ وسیلہ بازی کو قبر کی پرستش کو غیر اللہ سے وسیلہ اور داستہ اختیار کر کے شرکیہ آمال اختیار کرنے کو غیر ضروری مانتے ہیں یا اس کو شرک شمار نہیں کرتے بڑی عجیب و غریب بات ہے اس بنیاد پر یہ جو کتابیں ہم ابتدائی دور کی اور بنیادی قسم کی پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت و افادیت کا حمدادہ لگائیے کہ یہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اس کو آپ نے یا کسی مسلمان نے نہیں سمجھا تو دین کی دوسری چیزوں کو سمجھا بھی تو بیکار ہے لہذا اس سبق کو نہ سمجھنا ہے بلکہ اس کو مضبوط بنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی تیرہ سال کا جو تذکرہ یاد کیا شارہ نے کہ تیرہ سال تک مکہ میں رہے اور آپ کی دعوت اسی پر مرکوز رہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیدک سے بچو مام اللہ ولا فترہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم اس سے اکتائے اور نہ اس میں کوئی توقف کیا رکے گیپ نہیں کیا ایسا نہیں کیا کہ چلو یہی دعوت دے رہے تو اکتاہت کے شکار ہوگا ہے ایسا بھی نہیں کیا کہ کچھ دین دعوت دیا اور پھر اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا ولا دعفہ نہ اکتائے نہ رکے اور نہ ہی کمزور پڑے وَإِنَّ مَكَانَ يَتَجَدَدُ نِشَادُ بلکہ ہر روز آپ کی دعوت و تبلیغ کا حال جب دیکھتے ہیں آپ کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نشار آپ کی سرگرمیاں جوش عمل یہ دن بدن نیا ہوتا جاتا بڑھتا جاتا اور آپ کی عظم و حمد میں اضافہ ہوتا جاتا اتنا ہی نہیں آپ کی نصیحت و خیرخائی اور سر و ضبط میں بھی اضافہ ہوتا جب آپ اپنے دعوت کے کاموں میں آگے بڑھتے تو مخالفتوں میں بھی شدت آتی گئی اور جب مخالفت میں شدت آئی تو ظاہر سے بات کرتے ہیں آپ سر و ضبط کا پہاڑ ثابت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت عبراہیم اور دیگر کا انبیاء نے دعوت اور توحید کے سلسلے میں جتنی عذیتیں مخالفتیں چھیلی ہیں صبر اور عظم کا استقامت کا مظاہرہ کیا ہے دنیا کا کوئی انسان اس درجے کی مصیبت اور تکلیف پیزائیں اور تکلیفیں اٹھانے کا تصور نہیں کر سکتا چنانچہ آپ کی خیرخواہی بھی بڑھتی گئی آپ کا صبر بھی بڑھتا گیا ان چیزوں کے مقابلے میں جو آپ کو اپنی قوم کی طرف سے ملا یعنی عیزہ رسانی تکالیف اور جو کچھ قولی فیلی طور پر انہوں نے آپ کو عذیتیں دینے کی کوشش کی اور اگر ہم غور سے دیکھیں صحت تیمت کا مطالعہ کریں تو اس وقت اہلِ مکہ اور مخاطبین مشرقینِ مکہ اس کے لیے جو بھی تکلیف دینا آپ کی مخالفت کرنے کے لیے آپ کو رکنے کے لیے آپ کو عذیت دینے کے لیے جو جو ان کے امکان میں تھا دسترس میں اور دائرہیں اختیار میں تھا کسی چیز کو انہوں نے چھوڑا نہیں نفسیاتی تکلیف ہے ذہنی تکلیف ہے جسمانی تکلیف ہے ہر قسم کی تکلیف آپ کو بھی دیا آپ کے جو معافقین اور اردہ اردہ کے صحابہ ادرام سے ان میں جو کمزور ہوتا اس پر تو تشدد اور ظلم و جور کے پہاڑ تو لے جاتے چنانچہ شیخ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خانون ہے آزماتا ہے آزمائشوں میں ڈالتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور رسولوں کے متوئعین متوئعین کی مدد کرتا ہے بہت بڑا سبق ہے ہمارے ہم لوگوں کے لئے تھوڑی سی کوئی تکلیف اگر دین کے معاملے میں آتی ہے ہم لوگ جزا فضا ہی نہیں کرتے بلکہ حوصلے بھی ہارنے لگتے ہیں لیکن یہ اہلِ ایمان آزمائش سے نہ گزرے یہ نہیں ہو سکتا انبیاء اکرام اس سلسلے میں ہمارے لئے سب سے بڑا نمونہ ہے اور امہ ہمارے کارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر طریقے سے ہمارے لئے نمونہ ہے اسوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور مختبعین رسول کی مدد کرتا ہے اگرچہ وئین ابترہ اگرچہ ان چھو آزمائشوں میں ڈالتا ہے مشکر اور تکالیف میں بطور آزمائش وہ پڑتے ہیں لیکن ان آزمائشوں کے بعد ان آزمائشوں کے بعد جو ہے ان آزمائشوں کے باوجود جو ہے وہ اپنے کاز سے اپنی سرگرمی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اللہ اللہ تعالیٰ کی سنت کہیے کہ آزمائشوں میں ضرور مبتلا کرتا اور اس میں وہ جو ہے تکالیف سے دو چار ضرور ہوتے لیکن بالآخر نتیجہ اور انجام انبیاء اکرام اور ان کے مطبعین کے حق میں ہی ہوتا قرآن میں آپ یہ مضمون مختلف واقعات کے تناس یہ جو میں نے جملہ پڑا حتی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ملے گا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فیرون اور آل فیرون کے مقابلے میں کیا حیثیت کتنی قوت و طاقت رکھتے تھے دنیاوی اعتبار سے کتنے وسائل تھے اور آج کے زمانے میں ہمارے لئے بہت بڑی عبرت و نصیحت کا سامان ہے مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر ملکی سطح پر مختلف علاقوں میں جو کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو تیاریاں ہوتی ہیں جتنے بڑے بیمانے پر جدید وسائل کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر تنظیموں کو دیکھ کر لوگوں کی کوششن کے حکومتیں بھی ہمارے خلاف ہیں عدالتیں بھی ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں فوج اور پولیس کے لوگ بھی ہمارے خلاف نظر آتے ہیں مختلف مقامات پر اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ مختلف بہانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک ایک چیز کو بنیاد پر اللہ کی مدد ملتی ہے اللہ نے کن بنیادوں پر مومینوں کو مسرت دینے ان کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے یہ ان واقعات میں ہم کو نظر آتا ہے اور مسرت اللہ کی مسرت مدد اور حفاظت حاصل کرنے کا اس کے وہم اور احاطے کی حاصل کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے کہ عقیدے کو درست کیا جائے صحیح عقیدے کو اختیار کیا جائے اور شرک کی جتنی بھی اس میں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور اور اپنے دل کو ساف کیا جائے شرکیات کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کا تصور نہیں کیا جا سکتا مسلمان ٹاٹے مارے جا رہے ہیں تو یہ بلا کسی تردد کے آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے اور ان گناہوں میں سرے شرک اور بیدت شرک اور بیدت کی نحوست مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہے قرآن کے ایسے کتنے مضامین ہیں کہ شرک اگر کرو گے اللہ کے علاوہ کسی معمود کو اختیار کرو گے تو تم مضمون مخضول ہو جاؤ گے یعنی تمہار قابل تعریف نہیں رہو گے اللہ کے یہاں اور اللہ کی مدد کے لائق نہیں رہو گے اب یہ بات اور مضمون ماننے کے بات بھی ہمارے ہر اسٹیج سے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اس لئے مسلمان کارٹے مارے جا رہے ہیں ہمارے خلاف معاملات ہو رہے ہیں تو اس جملے کو صحیح مان کر آگے والا سبق اور قدم یہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اس کو جانے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ اگلا قدم جب بڑھانے کی بات آتی ہے تو اس کو لوگ غیر احم سمجھتے ہیں یہ جو درس پڑھ رہے ہیں ان اسوار کے لیے ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے اس سے زیادہ اہم بار دنیا میں کسی مسلمان کے لیے دوسری کوئی ہوئی نہیں سکتے اور یہ جتنی بار دوہرائی جائے کم ہے کہ اس کو مضموط بنانا بہت ضروری کیونکہ سیاتین الانس والجن جس چیز پر سب سے زیادہ ہمارے حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام قوموں کی تربیت ان کے تذکیے ان کی صلاح اور فلاح کا راستہ بتانے کے لیے آتے تھے اور وہ اپنی دعوت و تبلیغ اپنی تعلیم و تربیت کا نکتہ جس کو مرکزی حیثیت دے کر بنا رہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید کی تعلیم شرک سے رونا اور جب تک اس کو قوم یا مخاطب مانتے نہیں ہیں انبیاء اکرام دوسرے احکامات بیان نہیں کرتے کتنی اہم بات ہمیں بھی دوسرے احکام کو سیکھنے سے پہلے ہم فضائل سیکھیں حکومت و سیاست پر توجہ دیں خبریں پڑھیں آج کل لوگوں کو بہت شوق ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں سمجھتے ہیں کہ خبروں کو جاننا بہت بڑا کمال ہے آپ کوئی خبر نہ پڑھے کوئی آئیت کو نہیں جان رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے آپ کے آخرت کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے انتہائی خطرنان بات وہ پڑھے نہ پڑھے یہ پڑھنا لازم ہے اخبار پڑھنا ٹیوی ٹی لی میتن دیکھنا موبائل چیٹ کرنا فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے جو خبریں سچی جھوٹی آرہی ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے موقف اختیار کر رہے ہیں بہت بڑی گمرائی ہے بہت بڑا فریب ہے جو آج لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں اپنے جان میں فانسے ہوئے ہیں وہ چیزیں غیر ضروری ہیں صاحبہ سیاسی رمور سے دو رکھ کھا جاتا تھا وہ ہمارا میزان نہیں ہے وہ جن کا ہے وہ پڑھیں دکھے کریں ہمارے لئے اتنا جان کافی ہے جتنی ہماری ضرورت ہے لئے کامات کچھ چلے پر اور اصل چیز جسے سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کتاب سنت دین ان کے تمام شعبے جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان سب کو سیکھنا ہے اور ان میں سرے پہر سیکھنا ہے اب دیکھئے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی نوح علیہ السلام سے لے کے محمد کی دعوت ہے آپ تیرہ سال مکہ نے صرف اسی کی دعوت دے رہے ہیں بغیر رکے ہوئے بغیر اکتائے ہوئے بغیر کمزور پڑھے ہوئے بلکہ ہر روز نئی قوت و طاقت سے آپ بڑھ رہے ہیں مشرقین مکہ نے آپ کو دعوت اس دعوت سے رکھنے کے یہ کیا کیا جتن کی تدبیر کی لالس دیا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جس لڑکی سے چاہو عرب کی حسین جمیل خاتون بچی سے ہم آپ کی شادی کرتے ہم حکومت اور قیادت چاہتے ہو تو اپنا سردار اور اپنا بادشاہ بنانے کے لئے تیار کوئی اور چیز مخواہش ہو تو بولو ہم تیار ہیں آپ نے کوئی چیز قبول کیے بغیر دعوت کو بلکل نہیں رکا اور اپنا کام کرتے رہے یہ ہمارے اور آپ کے لئے درس ہے کسی بھی حال میں ہمیں اس دعوت سے اس تعلیم سے سیکھنے سکھانے کا یہ عمل روکنا نہیں چاہیے خاص طور سے عقائد کے معاملے میں اور اپنی اگلی نسلوں کی تربیت اگر ہمیں کرنی ہے تو تربیت کے لئے سب سے سب سے اہم سب سے ضروری پہل یہ عقید پر محنت کی گئے یہ عقید درست ہوگا تو آگے کے سارے مراحل آسان ہوگے آج روح زمین پر جتنی بھی مسلمانوں کی دعوت ہے ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ان اشاروں کا مقصد کسی پر تنز و تاریخ نہیں سمجھانا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم عمومی طور سے کہتے تو لوگ سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے جو لوگ سیاسی تعلیم دے رہے ہیں حکومت قائم ہو خلافت قائم ہو جو لوگ فضائل پر محنت کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہے مسجد سے جوڑ دیا جائے ایک پہلو جو انہوں نے پکتا ہے مظاہی اس میں ابھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے مان لے کہ وہ صحیح دین کا وہ پہلو ہے تذکیہ اور اس کا لیکن یہ کارگر کب ہوگا مؤثر کب ہوگا مفید کب ہوگا جب دین کا جامع پہلو اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے کیا یہ درست ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس دعوت کی شروعات سے شروعات کر رہے ہیں تعلیم کی تربیت کی دعوت کی شروعات کر رہے ہیں سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں آپ ایسا یہ جو دلیلے ہیں اس میں پچیسیوں بیسیوں دلیلے قرآن حدیث کی ابھی سنای جا سکتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو اہل کتاب ہیں آسمانی کتاب کو مانتے ہیں لیکن ان کے شرک ہے اس سے پتہ چلا آج ہمارے بہت سے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا دعوت کرتے ہیں لیکن شرک ہے تو اگر شرک ہے تو دعوت سب سے پہلی کون سی چیز کی ہونی چاہیے یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہے آپ کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف دعوت دینی ہے وہ لا الہ اللہ کی شہادت ہے بعض روایت تمہیں ہے الہ یوحد اللہ اس بات کی طرف دعوت دو سب سے پہلے تمہاری دعوت ہونی چاہیے کہ اللہ کی توہید کو مانے اکیلا مانے اگر وہ اس بات کو مان لیں فضائے والے غور کریں نبی صلی اللہ تعلیم ہے میری بات نہیں کسی عالم کی نہیں اس نبی کی اس کا قدمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی آپ نے فرمایا کہ اگر توہید اور رسالت کا عقیدہ درست ہو جائے تو اگر یہ مان لے فا علم فا اخبر روم ان اللہ افترض علیہ خمس صلوات فی یوم واللیلہ فی کل یوم واللیلہ کہ اللہ نے ان پر ہر رات اور دن میں پانچ وقت کی نماز فرض کی دعوت کے تعلیم و تربیت کے اس ایک طریقے کو کیا ہم کو اس کو ایک اللہ کے رسول کے اس ایک جملے میں ہمیں کئی چیزیں رہے صحیح طریقہ ہے کیا جائز لیں گوھر کریں سمپل بات سادھی بات کیا یہ بھی اختلافی ہے امنی طور سے اختلافی ہو گئی ہے لیکن دلیل اور دین کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے اس میں کوئی الجاؤ نہیں ہے کہ آپ اختلاف کریں کہ نئی صاحب یہ غلط ہے سمجھ میں اور توحید نہیں ہے تو نماز نہیں بتا جائے بلکہ نماز کی آئیک مزاہل بھی نہیں دنیا کی باتیں کی جا رہی ہے قابلیت وں آئی کرام کے اس منحج کو دعوت میں سب سے پہلی چیز توحید کو اختیار دی دیا دین کی بنیادی مرکز چیز توحید ہے اور توحید اگلوہیت جو بقیت ہو توحید کی جامعے ہیں اس پر سب سے زیادہ محنت ہو سب سے زیادہ مرکز دی جائے صرف آپ کو احل الحدیث اور کہتے ہیں وہاں صرف حاکمیت ہے بڑیوں کی تحریر ہیں ان کی باتیں ان کی سرگرمیاں جزائر کے ایک آدمی نے اگر تعبیر صحیح ہو اس شرط کے جملے کے ساتھ لکھا گیا اگر یہ کہنا درست ہو تو یہ لوگ شرک قبور کو چھوڑ کر شرک قصور پر محنت کر دیں قصور گردے میں جو شرک ہوتا تھا انفراد طور پر مزارات مشاہد یا اس وقت کے جو بھی مقامات تھے شرک کے وہاں پہنچ کر دیں شرک یاد سے رکھتے تھے وہاں مت پڑھو اس میں مت پڑھو وہ کرو گے تو اختلاف ہوگا امت کی طاقت بڑھتی ہے پھر اسلام کو دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے کون سا دین نافذ کرے گے آپ شرک پہ بھی کہو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے شرک کی عمال بھی ٹھیک ہے جب اللہ جس کا ماننا اور جس سے متعلقہ عمر کو درست کرنا دین کی بنیاد ہے آپ انہی کے بارے میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اللہ کے حقوق و عبادت کے بارے میں جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو اس ایمان کے نتیجے میں اخلاقیات اور عبادات جو استوار ہوتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ کر سکتے ہیں عقیدہ درست ہوگا تو عبادت درست ہوگی اللہ کے آم وزن ہوگا عقیدہ درست ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا عقیدہ درست ہوگا تو معاملات اچھے ہوگا آپ پوری پوری زندگی لوگوں کو سمجھاتے رہے یہ مت کھو یہ مت پی والدین کے ساتھ بد سلو کی مت کہو اس نہ کہو نہیں مانے گا وہ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کی عظمت و قبریائی کا احساس نہیں اللہ کا کہنا ہے تو ماننا پڑے گا یہ توحید پر محنت کر لی جئے پھر آپ حیطامات بتاتے جائیے خالی ثبوت دینے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے احل الحدیث میں آج بھی آپ کو خصوصیت نظر آئے جماعت احل الحدیث جو واقعی احل الحدیث ہے علم والا شعور والا اگر وہ دین والا دین کو جاننے والا ہے اور اس کا بیدار ہے روایت کسی نہیں ہے کہ کچھ نہیں جانتا اور اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے چلتا دوسرے نہیں قبول کریں کئی لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے تو جواب آپ کیا دے گا گھور سے سنیے گا گھور کیجئے گا جواب آپ دے ہیں ٹھیک ہے آپ حدیث بتا رہے آپ کتاب کھل کے بتا دیں صحیح مخاری میں ہے صحیح مسلم میں فلا کتاب میں اللہ کے رسول سلام کا فرمان ہے وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا یقین کر لے کہ یہ حدیث رسول ہے اس میں کوئی شخص شبے کی بات نہیں ہے لیکن سوال کیا اٹھائے گا اگر یہ ہے تو ہمارے علماء کو قرآن کی آیت میں دو سال دودھ پلانے کی مدد کا ذکر وہاں آگے کہتے ہیں کہ یہ عام امت کے اعیمہ اکرام اور علماء جمہور امت جو بھی الفاظ جمہور یا علماء کہا ان کی ظلیل کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدد زیادہ سے زیادہ دو سال ہے قرآن کی اس آیت سے کہتے ہیں لیکن امام وعنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال ہے ان کے نزدیک کوئی اور دلیل ہوگی سن رہے ہیں آپ قرآن کی آیت ہے امت کے عام لوگ بہت سارے علماء اور عماء اسی کے بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں اور پھر چونکہ خنفی مسئل سے ہیں امام وعنیفہ رحمہ اللہ کی طرف قول جو بیان کیا جاتا ہے اسے پیش کر کے یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے یہ کہنا ہے کوئی اور دلیل ہوگی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں دو سال بتائی گئی ہے ان سے خطا ہو گئی اس سے پہ ان کی بہزتی نہیں ہوتی لیکن آپ ان کی صفائی کرتے ہوئے حتی امام وعنیفہ اگر میں کہوں کہ ان سے گلتی بھی تو آپ کہنے کی گستہ ہے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی شریعت میں یہ ٹکراؤ پیش کیا ہے اس آیت میں تو کہا دو سال زیادہ سے زیادہ پیلا سکتے اور وہاں کہا ڈائی سال توجی کی کوئی شکل ہو تو بات لیکن بظاہی تو آپ الزام لگا رہے ہیں اللہ پر رسول پر جبکہ قرآن پر بھی کہ قرآن کے معاملات میں ٹکراؤ نہیں ہے اب یہاں میں جب بیان کر رہا ہوں تو جو لوگ سمانتے ہیں اب وہ سنیں گے تو وہ کچھ اس طرح کے آیتیں پیش کر دیں کہ یہاں یہ معلوم ہوتا یہاں یہ معلوم ہوتا ہے یہ رویہ جو میں بتا رہا ہوں یہ رویہ بیان کر کے وہ حق کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روح تے ہیں کہ ہم جو مان رہے صحیح ہے جبکہ وہ غلط ہے اس سے نقصان کس کا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آپ لیکن اگر یہ غلط ہے تو نقصان کس کا ہے آپ نے ہمیں جواب دے دیا اس میں ہمارا نقصان ہوا یا آپ اگر غلط ہے تو آپ کا نقصان ہوا تو اگر یہ عقیدے پر میند ہوگی نا اللہ کی عظمت و قبری آئی دل میں ہوگی تو آدمی علماء یا لوگوں کا دیفع کر کے قرآن محدیث کا رد نہیں کرے گا اس کی تعویل نہیں ڈونڈے گا کہ اس کو توڑ مرول کے اپنے بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں بلکہ آدمی ہیل جائے گا کہ اگر قرآن کی بات ماننے کے مقلب نہیں ہے یہ میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ اگر عقیدے پر محنت صحیح دنگ سے کی جائے تو کیا ہوگا اور شاید اسی لئے لوگ محنت نہیں کرتے کہ صحیح عقیدہ یہ جو افتراب اختلاف اور بہت ساری خرابیاں سماج معاشرے اور جماعتوں میں یہ کہ ہم توحید کو بنیاز مانتے ہیں وہ ان بنیاز کو سمجھتے نہیں ہیں ایک بڑی تعداد سب کی بات نہیں کرتا لیکن اس کے جتنا مانتے ہیں منحجی اعتبار سے اس کے کچھ نہ کچھ اچھے فوائد اور اثرات آپ کو نظر آئیں گے دوسروں کے مقابلے میں جو جتنا قرآن حدیث سے قریب ہوگا جو جتنا توحید سے قریب ہوگا اس کے اندر آپ اتنی زیادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خرابیت کم پائیں گے یہ جائزہ لیجی آپ سماج سماج اور معاشرے میں جائزہ لیجی اللہ معید ابن تحمیہ نے ایک لمبی بحث میں یہ بیان دیا کہ اگر آپ مسلمان جو مسلمان فلاسفہ اور مناطقہ ہیں ان کو دیکھیں گے جو گمراہ ہو گئے جن کو مسلمان یہاں تک کہتے ہیں بعض قرآن و حدیث کی دلیلوں کے مطابق کہ ان کے یہاں فلسفیان بلیاندوں پر بعض کفریہ عقیدے بھی پائے جاتے ایسے فلاسفہ بھی جہاں گمراہی ہے لیکن وہ مسلمان ہیں وہ قرآن و حدیث سے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں آپ ان فلاسفہ کو جب پڑھیں گے تو ان کے مقابلے میں دوسرے مشرق اور کافر فلاسفہ ہے جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں ان قرآن و حدیث کے نہ ماننے والوں کے مقابلے میں آپ ان کے ہاں زیادہ بہتری پائیں گے جو قرآن حدیث سے جھوڑے ہیں کچھ خوبیاں آپ کو ان کے اندر ایسی نظر آئے گی جو نہ ماننے والوں کے ہاں نہیں نظر آئے گی یہ بعض اعتبار سے اس پر کوئی بحث نہ کریں کہ کچھ کچھ معاملات میں الگ کیسیت ہو سکتی ہے وہ استثنائی چیز ہے لیکن مجموعی طور سے آپ کو یہ بات نظر آئے گی جو جتنا قرآن حدیث سے قریب ہوگا جتنا توحید سے جمعہ ہوگا اس کے اندر اتنا خائر ہوگا معجہہ کی بات تھوڑی تفصیل ہی ہوگئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی کی سنت ہے کہ اپنے انبیاء پیغمبروں اور ان کے مطبعین کی مدد کرتا ہے یہ ایک جملہ سمجھانے کے لئے میں نے اتنی بات نہیں کی کوئی بھی مسئلہ مسئلہ پریشانی اگر ہم آپ کو لاحق ہو رہی ہے مسئلوانوں کو آرہی ہے بس ایک جملے کو اشارہ کرو حتی وقت صدیق وفات رسول کے بعد جیش اسامہ کو بھیج رہے تھے کئی لوگوں نے اتراز کیا کہ ہم بھیج دیں گے یہاں لوگ مرتض ہو رہے ہیں تو یہاں ضرورت ہے مدینہ کی طاقت اگر باہر چل جائے گی رومیوں سے لڑنے ہے تو ہم کیا کریں گے اگر یہاں کچھ ہو گیا سید نو صدیق نے کیا رہا کہ اللہ کی قسم اگر مدینہ میں ازواج متحرات مہات الممینین تابیر دیکھئے بڑی گہری ہوتی تھی ہم لوگ گوھر نہیں کرتے ایک عام مسلمان عورت کی اگر کوئی بے عزتی ہو حرمت پر تقدس پر ہر پڑت ایک مسلمان کی غیرت بڑکنی چاہیے اپنے گھر کی اور عورتوں میں سب سے زیادہ قابل احترام عورتیں خواتین ازواج متحرات ایک مومن بندے کے نزدیک ہوں گے روافیس کو چھوڑتا یہ اہلی بیعت میں سر پیر رشت ہے وہ وقت صدیق کہہ رہے کہ اگر شیخ عبد المالک رمضانی الجزائری کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اس سے درست چڑھ رہا ہے انہوں نے اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل میں بیان کر کے تفصیل سے بیان کر کے آگے جس اس باق نکالے اس میں سوال یہ کیا کے دیکھئے لوگ کہہ رہے تھے آج کل ہمارے خبریں اور کچھ لوگ بیزتی کرتے ہیں محمد قطوب صاحب علماء کی علماء قرآن حدیث طہارت نماز کے حکام مسائل حیز نفاس کے مسائل اس میں خوب ماہر ہے لیکن فکر واقعے سے بے خبر ہے واقعات نہیں جانتے خبریں نہیں جانتے خبروں کا نہ جاننا اگر عیو اور نقص ہے کئی خبریں ایسی ہے جس صحابہ اکرام میں بڑے بڑے کبار لوگ اپنے زمانے میں بے خبر تھے شاہی امور سے سیاسی امور سے اور بہت ساری خبروں سے قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی خوف اور امن کی بات آئے تو پہلے بہتر تھا کہ رسول کو بتاتے اور ان لوگوں کو مسائل کی تحت پہنچتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی امن اور خوف کی خوف اور امن کی خبر جب ان کے پاس آتی تو اس کو پھیلاتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں اگر یہ خبریں اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف پڑھاتے جو معاملے کی تحت تک پہنچتے ہیں صحیح حقیقت کو معلوم کرتے استنبار کرتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین اس آیت سے یہ پتا چلا کہ کچھ خبریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے رسول کو نہیں معلوم ہے تو ان کو رسول کو بتانا چاہیے جائے صحابہ کو نہیں معلوم ہے تو کیا یہ عیب کی بات ہے بہرحال واقعات کو دیکھ کر آپ تھوڑی دیر کے لئے تصور کیجئے کہ مدینہ کے گرد گرد کی طبیلے مرتض ہو رہے ہیں اور صدیق سے لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں رسول نے بھیجا کہ وہ ہم نہیں بلا سکتا یہ انتباع رسول تھی انہوں نے جو سیکھا تھا تربیت حاصل کی تھی جو عقیدہ اور ایمان تھا ان کا اگر ہم رسول کی اتباع کریں گے تو پھر کوئی خطرہ خطرہ نہیں ہے اور رتیجہ دیکھئے عقل یہ کہہ رہی ہے حالات حاضرہ یہ کہہ رہے کہ یہ طاقت رہے اور صدیق کہہ رہے کہ دیل یہ کہتا ہے اللہ اور رسول یہ کہتے رسول کا حق ہو جائے تو بھی کوئی ضرورت نہیں ان سب چیزوں اللہ کی مدد ملے گی اتباع رسول میں دیجہ لشکر جائش عسامہ رضی رضی اللہ عنہ نوکا لشکر گیا رومیوں سے مقابلہ کیا فتح حاصل کی جانے کہ قبائل کے لوگوں سے جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ ارے ہم ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کر رومیوں سے جا کے ٹکر لینے جا رومی سلطنت اس وقت کی بڑی طاقت تھی رومی کے سارے مخالفین غائب ہو گئے خاموش ہو گئے اللہ کے رسول کی سنت پر آپ کی اتماع کرنے کے جذبے نے جو ابو صدیق میں فیصلہ کیا اس جذبے کی بنیاد پر اللہ کی مدد آئی عقیدہ جب صحیح ہوگا تو کونسی چیز کو ترجیح دینی چاہیے کونسا راستہ اختیار کرنا چاہیے صحیح فیصلہ آدمی کر سکتا ہے فقہ الواقع سے زیادہ اہمیت فقہ القرآن والسنہ ضروری ہے واقعات کی فقہات سمجھ خبروں کا جاننا اس سے زیادہ اہم ہے قرآن و حدیث کا جاننا ہے تو کہا کہ اللہ تبارہ و تعالی اپنے رسول اور ان کے متبعین کی مدد کرتا ہے وما ذالک الا لئنہ فی کل زمان و مقاد دعا اکن الحق کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ یہی لوگ ہر زمان و مکان میں ہر زمانے میں ہر علاقے میں حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو متبعین رسول جو رسول کے طریقے پر چل رہے ہیں تو رسول کے طریقے میں یہ بھی ہے کہ توحید کی طرف دعوت دیں توحید بگلی بھی ہے شرک اور بیدت ہے اور آپ فضائل بتائیں آپ درس قرآن درس حدیث کے پروریم سیمینار اور ملوک نے کیا کیا کر رہے ہیں لیکن توحید بتائی نہیں ہے سمجھائی لی رہے تو یہ اہل حق نہیں ہے اہل حق کی نشانی نہیں ہے تو اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو متبعین رسول ہیں اس لئے کہ یہ ہر زمانے اور علاقے میں حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں اگرچہ ان کے اس دعوت کو مشرقین اور بیدتی ناپسند کرتے ہوں جو باتیں میں ارز کر رہا ہو قرآن و حدیث کی جب بات کوئی پیش کرتا ہے شرق کا توحید پیش کرنے والا ظاہر سی بات ہے کہ جب توحید ثابت کرے گا تو شرق کا رد کرے سنت کی تو بیدات کا رد ہوگا اب جب یہ کوئی کرتا ہے تو دیکھو اختلاف آگ کو اچھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ بجدتی اور مشرقین برا جانے پھر بھی یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں یہی اہل حق ہیں و اساس الحق و اصل جس حق کی تلقین کرتے ہیں حق کو پھیلانا جو حکمت دیا گیا ہے ان تمام حق میں صد سے بڑی بنیاد اور جڑ حق کی اصل اور حق کی جڑ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توہید ہے اسی لئے اور شرق سے پاک ہونا ہے اسی لئے شیخ رحمہ اللہ محمد عبدالوحاب نے یہاں کہا وآخر الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ وہ شخصیت ہیں وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ان صالحین کی تصویروں اور بتوں کو توڑا جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قابت اللہ میں مرکز توہید میں تین سو ساٹھ بت رکھے تھے آپ چھڑی سے گیراتے جاتے اور قرآن کے آیت پڑھتے جاتے یہ گیرانے سے پہلے آپ نے بہت بڑی محنت اور کوشش کی جوشیلہ تحریکی آج کھڑا ہو اور کہے دیکھئے آپ نے خود بیان کیا اب ہم نکلیں یہاں سے مسجد سے گروپ نکلے چلیں پختہ قبر کو توڑنے اللہ کے رسول نے پختہ قبروں کو نہیں توڑا جائے سنت اگرہی بھی اس مرحلے کو اختیار کرنے کے کیا تقاضے حالات اور کیا مسلحت ہیں یا اس کے پہلے جو مقدمات اور اقدامات ہیں کیا آپ نے وہ سب کیا دعوت دی لوگوں کو توہید پہنچائے شرک رد کیا وہ راستہ اختیار کرنے جاتے ہیں جو ان سب کے بعد آتا ہے جو ہماری طاقت کے باہر بھی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ نے ان نیک لوگوں کی تصویروں کو توڑا یہ وہی نیک لوگوں کی تصویر ویسے ہی تھی ود سوا یعوث یعوث نصر کی جو شکل صورت تھی یعنی قوم نوح کے جو نیک لوگ تھے ان کی شکل صورت کی جیسی تھی بلکہ روایتوں میں ہیں کہ عمر بن لح اللہ کے رسول صلی اللہ سے پہلے ایک شخص تھا اس نے بعض علاقوں میں جب خدائیاں ہوئی اور انہیں زمین سے کچھ بت نکلے تو حتی نوح علیہ سلام کے زمانے میں جو بت تھے وہ خدائی میں نکلے وہ لے کر مکہ آگیا اور انہی ناموں سے منصوب کر کے وہ دوسرے بتوں کے ساتھ ان کو بھی جوڑ دیا بات تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ جو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو پورا کر لیں اس سے پہلے بھی اس کا میں تھوڑا سا اشارہ کیا محمد رسول اللہ کو اللہ نے آخر میں سب سے مبوش کیا پیغمبر بنا کر آپ نے نیک لوگوں کی صورتوں کو توڑا مجسموں کو تصویروں کو عرص اللہ یعنی ان کو توڑا ظاہری طور پر بھی اور اس سے پہلے علمی اور باطنی طور پر توڑا انبیاء اکرام علیہ السلام جو دین کا غلبہ کرنے آتے تھے یہ بھی تحریکی حضرات سمجھیں وہ دو طریقے کا ہے ایک مرحان اور بیان کے ذریعے دلائل کے ذریعے علمی اعتبار سے یہ تمام انبیاء نے کیا دلائل کے ذریعے سے دین کو غالب بنانا دین کو لیو زیرہ علد دین کل لی نا تاکہ تمام عدیان پر عدیان باطلہ پر دین کو غالب کرے تمام انبیاء نے یہ کام کیا دلائل و براہین کے ذریعے سے دین کو غلب کیا کہ یہ حق ہے اور پھر قوت و طاقت کے ذریعے سے تو یہ اللہ نے جس کو طاقت دی انہوں نے کیا انبیاء اکرام میں بھی بہت سارے لوگ اس طاقت کو نہیں حاصل کیے تو جس کی جتنی طاقت ہے وہ اتنے کا مکلف ہے ہمارے کچھ تانی شوروں نے مفکر نے بڑے بڑے نام جس سے لوگ بہت متاثر ہیں وہ یہاں تک اتراز کر دیتے ہیں کہ فلا نبی اور پیغمبر دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکے کیوں اس لئے کہ حکومت نہیں بنا پا ہے کہ ان کے دین کی کم فہمی کچ فہمی اور اظہار دین کے معنی کو پورے طریقے سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے آپ اور ہم جس کام کے مکلف ہی نہیں ہے جس کی ہم اللہ نے طاقت نہیں دیئے کیا اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا ایک غریب آدمی سے پوچھے کا زکاة کیوں نہیں دیا اس کے گھر میں فاتح ہو رہا ہے نہیں نا تو جن کے پاس طاقت خواد حکومت نہیں ملی ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ خیر آتے ہیں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ سلم کو ایسی قوم کی طرف بیجا جو عبادت کرتے تھے حج کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے اور اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے شارعہ کہتے ہیں کہ یہاں معلف یہ بیان کرتے ہے کہ وہ قوم جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا گیا تھا وہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے اور قوم کی صیرت اور حالات کو جاننے والوں کے سامنے یہ بات کوئی دھکی چھوپی نہیں ہے بلکل صاف اور واضح ہے کیونکہ وہ عبادت میں بڑی محنت و شکت بعض عبادت وں مہمان نوازی اور ایسی کئی چیزیں لیکن حرمت کعبہ اور حرم کا اتنا کہ اگر باپ کا قاتل بھی حرم کے دائرے میں مل جائے تو اس کو کچھ نہیں کرتے تھے کہ یہ حرم میں ہیں یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ کفار مکہ حرم کا اور اس کی حرمت کا اتنا لحاظ کرتے تھے اور ہمارے جو خوارج ہیں باطنی فرقے ہیں ان کے یہاں اتنی جورت اور جسارت اور گمراہی ان کی اتنی شدید ہے کہ ان مشرقین مکہ سے بھی بڑھ کر انہوں نے مکہ اور حدود حرم میں لوگوں کو قتل کیا تاریخ میں کئی واقعات ہیں لیکن اللہ کا اور کہہ رہے کہ حادہ ہوا عین الشرق الاکبر یہ عین شرق اکبر ہے یعنی یہ اسنام اور عوثان جو الگ الگ قسموں کے ہیں جن کو پوچھتے تھے ان کو یہ واسطے مانتے تھے اور یعنی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنشنے کا واسطہ اور ذریعہ یہی لوگ ہیں اور ان کے اپنے ضرورتوں کو پورا کرنا قضاء حاجات جو ہماری حاجتیں ہیں پریشانیاں ہیں ضرورتیں ہیں یہ اسی وقت پوری ہوگی جب ہم ان بوتوں کے واسطے سے اللہ سے مانگیں گے یا تو زندہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو واسطہ بناتے تھے یا پھر مردوں میں سے یا پھر ملائکہ یا عالم جن میں سے یا اشجار اور احجار یعنی درخت پتھر یا سورج اور شان اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جس کو مشرقین نے بطور معبود اور واسطے کے اختیار کر رکھا تھا اور ان کے مظاہر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے ہندوستان میں تو یہ ہمارے لئے بہت کومن ہے کہ ایک ایک چیز کو لوگ موج رہے ہیں یہاں ایسے لوگ موجود ہیں لہذا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقوں کو معبود بنانے سے منع کیا اور ان وسائط کو کہا یہ جو واسطہ وسیلہ بنا رہے ہو یہ سرہ سرباطل ہے ان کی عبادت عبادت ناجائز ہے یہ جو ان کی عبادت کر رہے ہیں یہ خالص اللہ کا حق ہے ان کو اللہ کے رسول سلام یہ حکم دیتے کہ اپنی عبادت اور توجہات کو صرف اللہ تبارہ تعالیٰ کی طرف پھیرے اور انہیں یہ بتایا کہ یہ جو آپ درمیان میں واسطے وسیلے بنا رہے ہو انہوں نے سفارشی بنا لیا اب دیکھیں سفارشی بنایا آپ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ اس کا مطلب سفارشی بنا کے ایک طریقے سے اللہ کے حق میں ان کو شریک کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مشرقین مکہ کے اس قول کی مذہمت کی قرآن مجید میں سورہ زمر میں وہ کہتے تھے کہ ہم ان بوتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں اللہ اللہ نے آخر آیت میں کہا اللہ ان کو ہدایت نصیب نہیں کرتا ان کو نہیں نوازتا ہدایت سے جو جھوٹے اور انکار کرنے والے خوب انکار کرنے والے خوب ناشکری کرنے والے تو یہ کفار کفر اکبر کے جو ہے میں مقتلہ تھے اور ان کا جھوٹ جو ہے سب سے بڑا جھوٹ تھا جو اللہ کے حق کے سلسلے میں تھا چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی زندگی کے بعد مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کو کو قتال کی اجازت دی جنگ کرنے کی تو انہوں نے اس اصل اور بنیاد کو ضائع کرنے والوں سے جنگ کی جنگ کس سے جائز تھی جو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے جنہوں نے توحید کو نہیں مانتا ان سے اور مسلمانوں کے درمیان جم ہو سکتے توحید اس منکر اور گناہ کو اختیار کرنے والوں کو بلاخر دعوت کے مراحل سے گزرنے کے بعد مقابلہ آرائی سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے کہ وہ واسطہ اختیار کر رہے ہیں یہ واسطہ وسیلہ اختیار کرنے کو اللہ کے رسول نے شرک اکبر کہا قرآن نے شرک اکبر کہا اس فار مکہ لا الہ اللہ کا معنی سمجھتے تھے جب ابو طالب سے اللہ کے رسول نے کہا ایک ایسا کلمہ کہ میں اللہ کے سامنے حجت پیش کروں ابو جہل جہل تھا جہل اکھل وہ اور اس کے ساتھی نے کہا کیا آپ باپ دادہ کے دن سے پھر جاؤ گے ابو اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو باپ دادہ کا دین چھوڑ رہا ہے مجہد کو بھی لائے اللہ 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 بھی کہہ رہے اور باپ دادہ کے دین کو بھی مان رہے شیخ نے کہا کہ ہم لوگوں میں امت کے بہت سارے لوگوں میں یہ واسطے اور وسیلے کا غلط قبر ہے تو واقعی ولی ہے کہ نہیں یہ بھی ایک سوال ہے انہیں تھا کہ نہیں تھا اب آج لوگ تو بتا دیں کچھ بلکہ حکم دیا گیا ہے اس سے استغاثہ اور فریاد کلب کرتے ہیں اور ان کو فائدوں کو حاصل کرنے اور نقصانات کو ہٹانے کے لیے ان اصحاب کبور کو بکارتے ہیں وہاں حالان کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر بھی خوب کرتے ہیں یہ مسلمان جو خبر پرستی کر رہے ہیں بطوں سے یا خبروں پہ جا گھر اللہ کے نام سے کو پکارتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں کسی کو دستگیر کہہ رہے ہیں کسی کو گوش کہہ رہے ہیں کسی کو کچھ اور مان رہے ہیں جو اللہ رسول نے نہیں بتایا وہ نام ان کو دے دیا اور اور اس کے باوجود قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں ہاں مگر لا یقیم اگر وہ یہ نیکیاں کر رہے ہیں نماز ان شرکیات کے ساتھ تو اللہ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں رکھے گا اس کا کوئی وزن اور کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہوگی اللہ کے ساتھ کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے جو شرک اور کفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے ساری نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں چنانچہ نتیجے کی بات کر رہے ہیں ازن مہم عبداللہ جب بھی اللہ کی عبادت کریں اس سے خشو اختیار کریں اور قرآن وغیرہ کی تلاوت کریں اور ساتھ وہم یتخذون وسائط بین اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے وسیلے بھی اختیار کریں فَإِنَّهُ تو نتیجے میں ان کے اور کفار کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے کفار مکہ جو لات و منان کو وسیلہ مانگتے تھے یہ فلا دوسرے نام بدل گئے چیز تو وہی ہے کہ ہم بزرگان دین کا نام لے رہے اور میں میں بھی بزرگان دین ہی تھے اور یہ دین کو پوچھتے تھے اس میں بھی کچھ بہت سارے نیک لوگ تھے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص کتنی بھی نماز روزہ کرتا ہو لیکن اگر وہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے اور اپنے درمیان ان واسکوں کی عبادت کر رہا ہے تو ان کے اور کفار کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے وہ کفار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اور ان سے کتال کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول شاہد تھے ان سے مطالبہ صرف اتنا تھا کہ اپنی ساری عبادات کو اللہ کی طرف موڑ دے وے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں یہی مطالبہ تھا اور کہا کہ یہ مان لیں گے تو وہ ہمارے بھائی ہیں چنانس توہید جو شرک سے بلکل صاف صاف ہو ہر قسم کے شرک سے صاف شکری ہو چھوٹا کم ہو زیادہ ہو بڑا شرک ہو چھوٹا شرک ہو ہر قسم کے شرک سے چنانس معلیف رحمہ اللہ نے اس شبہ کو بیان کیا جسے مشرقین پیش کرتے تھے جبکہ وہ مشرقین عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے حج کرتے صدقہ کرتے تھے اور اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ مشرق شیخ محمد رحمہ لوگوں کے سامنے شبہ دائیر کر رہے ہیں آج بہت سارے لوگ اس شبہ میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم ان واسطہ کو جو اختیار کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور ان کی اللہ کے پاس سفارش چاہتے ہیں جیسے ملائکہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے علاوہ کچھ نیک لوگ ان کو واسطہ ہی بنا کر پوچھتے تھے جب وہ مشرق ہوئے کافر ہوئے چنانچہ بہت سارے بُتھ ہیں اصنا اور عوثان بہت سارے ہیں واسطے بہت سارے ہیں ہاں تاریخ اگر ہم پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو نوح علیہ صلی اللہ علیہ لے کر محمد رسول اللہ علیہ کی رسالت تک سارے کے ساری تاریخ میں ہم دیکھیں کہ مختلف جو وسیلہ اللہ کے یہاں ان کے ذریعے سے شفاعت طلب کر کے وسیلہ اختیار کیا جاتا ان کو شریعت کے میزان میں دیکھا جائے تو یہ ایسی چیز نظر آتی ہے یہ شرک این شرک اکبر ہے جس پر نبی صلی اللہ نے قتال کیا مقابلہ کیا یہاں جتنی عبارت ہم نے پڑی گرنگی توفی قتال فرمائے وَاکھرُ دعوانا وَالْحَمدُلللہ رب العالمين وَسَلَلَّوَ وَلَا نَبِيهِ محمد